اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہمارا یوٹیوب چینل احسان سپیکس ویورز تازہ ترین اپٹیٹس لیٹس نیوز آپ کے لئے لے کر آئے ہوں کیونکہ پاکستان نے ہرا دیا ہے ٹیم انڈیا کو بڑے مارچن سے نو وکٹوں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے مارچن سے اتنی بڑی ٹیم کو جو بہت ہی فیورٹ تھی سب کی فیورٹ تھی انڈیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے جس طرح سے اس کو ہرایا ہے اب دنیا کے اندر یہ اپتعریفیں ہو رہی ہیں تاکہ شوائب اکتر بھی ٹرول کر رہے ہیں ہر بجن سنگھ کو اس ریپورٹ میں ہم تمام کی تمام ریپورٹ جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں خبریں جو لے کر آیا ہوں اس ریپورٹ میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہر بجن سنگھ بڑے غصے سے بل بلا اٹھے ہیں اور اپنی ٹیم کے اوپر کیا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے اور اس کے ساتھ جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے سٹے کا انہوں نے جھوے کا الزام لگا دیا ہے ٹیم انڈیا کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیتنے کے بعد کوچ میتھیو ہیڈن سکلین مشتاق جو ہیڈ کوچ ہے پاکستان کے فلینڈر جو بولنگ کوچ ہے ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر بہت ایک اچھی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا ویورز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ویرات کولی کا وہ جپھی ڈالنا بابر آزم کو اور محمد رزوان کو بہت وائرل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس دھونی کا شوائی ملک بابر آزم ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو کر میٹنگ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چل کر اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور لائک کرنا نہیں بھولنا لائک بھی کیجئے گا بڑھتی ہیں جی پہلی سٹوری کی طرح ویورز اور پاکستان جس طرح ہرایا ہے انڈیا کی ٹیم کو اور اب ٹویٹر کے اوپر ہر بجن سنگھ کو لے کر کے بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں اور کدر ہیں بھائی جان یہ مطلب اب ٹول کر رہے ہیں شوائی بکتر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بھی تھے لیکن ہر بجن سنگھ نے جیسے ہی اپنا وہ انڈین ایک چینل ہے ان کے اوپر بیٹھ کر وہ بات کر رہے تھے تو وہ بڑے غصے میں تھے جب ٹیم انڈیا میچ ہاری ہے انہوں نے کہا تھا ہم ہاریں گے چلو یہ تو کرکٹ کا حصہ ہے ہارچیت لیکن اتنا برا ہاریں گے یہ ہم نے نہیں سوچا تھا جتنا برا پاکستان نے ہرا دیا ہے انڈیا کو نو وکٹوں سے مات دی ہے بڑی شکست ہے اس وقت کرکٹ کے حلقوں میں یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہی ہے اور ہر بجن سنگھ بہت اتپے ہوئے ہیں اور شویہ وقتر کو بھی موقع مل گیا وہ بھی ان کو ٹرول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھا دوسری جو بات ہے جو انڈیا کا میڈیا ہے ویورز وہ اس وقت پراپگنڈا کر رہا ہے کہ یہ سٹے بازی ہے کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی جو یادیب ہیں وہ ٹھیک سے نہیں کھیلے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانڈیا کو موردے الزام ٹھرا دیا ہے اور یہ سٹے بازی کا الزام لگایا جا رہا ہے ٹیم انڈیا کے اوپر کہ یہ اس لیے جان بوجھ کر نہیں کھیلی یہ میچ فکس ہو چکا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا انڈین میڈیا کا آپ کو پتہ ہے ان کو ہار برداشت نہیں ہے انڈیا کے جتنے بھی جو میں کہتا ہوں ایک نمبر فین ہے نا جو کرکٹ کو صحیح معنیوں سے جانتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ ہے ایک ٹیم نے جیدنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے یہ شورٹ فارمیٹ پھر ٹی ٹوانٹی کے اندر کچھ بھی پرڈکٹ کرنا میں کہتا ہوں یہ قبل از وقت ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں نونسنسی بات ہے اس کے بارے میں آپ پرڈکٹ کر دیں کیونکہ ٹی ٹوانٹی کے اندر ایک دو پلیئر آ جائے وہ ماردھار کر دیتا ہے اور میچ جتوا کے لے جاتا اور دوسرا بابر آزم کے ساتھ ویراد کولی کی تصویر رزوان کے ساتھ ویراد کولی کی تصویر بڑی وائرل ہے جی اور سرائے جا رہا ہے ویراد کولی کو کہا جا رہا ہے کہ واقعی یہ ایک اچھا انسان بھی ہے ایک اچھے پلیئر ہونے کے ساتھ ایک بڑا بندہ بھی ہے بڑا انسان بھی ہے اور ہمینٹی کو جانتا ہے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا جانتا ہے اور میگن سپورٹسمنشپ کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کرکٹ کے اندر تو ٹھیک ہے آپ ایک روایتی حریف ہے لیکن اس کے بعد آپ بھائی چارہ بردر ہود اس کو بھی انہوں نے کانٹینیو رکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو دیتنی بھی دا دی جائے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے ویراد کولی کی طرف سے واقعی ہی وہ بڑا پلیئر ہے اور ایک اچھا انسان بھی ہے اور اس کے ساتھ احمیس دھونی کی جو تصویر ہے شوہ ملک اپنے جی جا جی ہیں ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کچھ کھلاری ہیں بابر آزم بھی ہیں ایک لیجنڈری کرکٹر ہے مغلے آزم جس کو اکاش شوپرا مغلے آزم بابر آزم کہتے ہیں کنگ بابر آزم کہتے ہیں وہ تھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگا رہے تھے اس قدم کو بھی کافی سراہا جا رہا ہے ایم ایس دھونی کو لے کر کے ٹویٹر کے اوپر یہ بھی ٹرول کافی کیا جا اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز ایک طرف تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف انڈین میڈیا کچھ اور ہی دکھا رہا ہے بار بار وہ کہہ رہا ہے جی یہ ہمارے کھلاریوں نے میں فکس کیا ہے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے خیر ان کی تو عادت ہے ایسا تو وہ کرتے ہیں لیکن آخر میں میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہیڈ کوچ ہیں سکولین مشتاق اور ان کے ساتھ میتھیو ہیڈن جو بیٹنگ کوچ ہیں سابق اسٹریلین کرکٹر اوپنر بلے باز بہت اچھی جارہانہ بیٹنگ کرتے ہیں آج کل وہ پاکستان کے ٹیم کے کرکٹ کوچ ہیں انہوں نے میٹنگ کے اندر کیا ہوا میچ جیتنے کے بعد بابر آزم آتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے یہ تصویر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور کس طرح بابر آزم نے آ کر ایک لیکچر دیا کہ بھائی جو مین بات کی ہے بابر آزم نے کہ آپ میچ ضرور جیتے ہیں لیکن اپنی زیادہ ایکسائٹمنٹ میں نہ آئیے گا اس کو سیلیبریشن کریں لیکن آپ کا ایک دن بعد دو دن بعد میچ ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں ایسا ہوتا رہا ہے یہ بابر آزم نے کہا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم سیلیبریشن مناتے مناتے زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہوتے نیکس میچ کے اوپر ہمارا فوکس کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکس میچ ہار جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہنڈر پرسنٹ سب کو دینا پڑے گا ہر پلیئر کو ہنڈر پرسنٹ چاہے وہ بولر ہے بیٹس مین ہے فیلڈر ہے جو جو جس کی جہاں جہاں جوب ہے ڈیوٹی ہے وہ اپنی پوری ہنڈر پرسنٹ دے گا یہ میں سمجھتا ہوں وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے اس وقت بہت ہی اچھا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ ہم گھر جائیں گے جب انشاءاللہ کہا رہا ہے ہماری جو توجہ ہے وہ فوکس ہے ورلڈ کپ جیت کر لے کر جانا ہے بابر آزم کا یہ کہنا ایک کپتان لیڈ کر رہا ہے جس طرح سے میں کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے میتھو ہیڈن بھی موجود تھے کلیپنگ کی گئی اور محول بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا بڑی مطلب ہیپی تھی پوری ٹیم اور اس طرح پاکستانی وزیراعظم نے بھی میچ دیکھا اس کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں آپ کے بارے میں لے کر آوں گا یہ ساری ڈیٹیل دیکھتے رہیے گا احسان سپیکس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک نئے کونٹنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ